بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد کے اندر آئین کو سبوتاز کرنے کی کوشش کی گئی اسلام آباد کے اندر پاکستان کے سپریم ترین ادارے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کر کے ریڈ زون کو پی ڈی ایم زون بنایا گیا اسلام آباد میں قانون کی خلاف ورزی کی گئی حکومت سہولتکار بری گیٹ کو تورا گیا اندر داخل ہوا گیا سپریم کورٹ کے گیٹ کے اوپر کنٹینر لگا کر وہ تقاریر مریم نواز شریف مولانا فضل الرحمن اور دیگر لوگوں نے کی سب سے پہلے ہم آج اسلام آباد دنے کا حضرت آپ تھوڑا سا پوسٹ باٹم کر لیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں کچھ سامنے لانا چاہتا ہوں بعد میں کسی ایکسٹروسیف خبر کی بات کریں گی مولانا صاحب نے کہا کہ ہمارے کارکون ایک گملہ نہیں توڑتے مولانا صاحب نے فرمایا کہ ہم نے کبھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی مولانا صاحب نے فرمایا کہ فورسی سائٹ پہ ہو جائیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے ہم خود حفاظت کرنا جاتے ہیں پہلے پہلے فوٹی دیکھیں کس طرح گیٹ کے اوپر چرکے گیٹ پھلانگا گیا گیٹ کو توڑا گیا گرانے کی کوشش کی گئی تالہ توڑ دیا گیا کنی توڑ دی گئی اور اندر گئی پہلا یہ دیکھیں مولانا صاحب یہ کون تھے کیا یہ تحریک انصاف کے لوگ تھے یا آپ کے اگر تحریک انصاف کے ہیں تو پگرا نہیں اگر آپ کے ہیں تو کیا کار ہوئے اب دوسری چیز آپ کو دکھاتے درہا اس فوٹیج کو غور سے دیکھئے گا یہ ہماری ایک سروسی فوٹیج ہے یہ فوٹیج دیکھے گا کہ میں انہیں مظاہرین کہوں شرپسند کہوں سیاسی کارکن کہوں جو بھی آپ بہتر سمجھیں میں نہیں کہہ دا آپ اس کا فیصلہ کریں یہ دیکھیں کہ وہاں ڈیوٹی پر موجود سیکیورٹی داروں کے اہل کاروں کو کس طرح دکھے دیے جا رہے ہیں یہ درہا فوٹیج دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا میں تو ثبوت کے ساتھ چیزیں آپ کے سامنے لارہا ہوں یہ دکھے کون دے رہا ہے یہ دکھے دینے والے مولانا صاحب اور پی ڈی ایم کی قیادت مہتر مریم صاحبہ عدب سے گزارش ہے یہ کون لوگ ہیں کیا ان کے خلاف پولیس والوں کی وردیوں کو ہاتھ لگانے ان کو دکھا دینے ان پر لاتھی اٹھانے کا مقدمہ درج ہوگا کیا آپ کی جماعتیں پی ڈی ایم کی جماعتیں ان سے لا تلقی کا اعلان کریں گی یا نہیں یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے آگے چلیں جناب اگر حکومت سہولتکار نہیں تو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر یہ کس طرح چلے گئے اگر حکومت سہولتکار نہیں تو یہ ذرا فٹیج دیکھیں اسلام آباد پولیس کے اہلکار بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر مظاہری نعرے چائے بھی پی رہے ہیں پانی بھی پی رہے ہیں امارت سرکاری ہے کس نے اجازت دی سرکاری امارت کے اندر داخل ہونے کی کیا یہ روایت ٹھیک رہے گی کیا یہ روایت چلے گی کیا یہ روایت پاکستان کے اندر سیاسی استحکام لاسکے گی کیا اس روایت سے پاکستان کے اندر اداروں کا اخترام قائم رہ سکے گا یہ کچھ فٹیج آپ کو دکھانی اس لئے بڑی ضروری تھی تاکہ تمام معاملات کا پوسٹ مانٹم آج بات چونکہ انصاف کی ہو رہی تھی آج دلائل سے کچھ لوگ بات کہہ رہے تھے کہ انصاف اس طرح ہوتا ہے تو اب ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں پوری قوم بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا اب اس دنے کے بعد انصاف ہوگا یا نہیں کیا مقدمہ درج ہوں گے یا نہیں کیا ان بچارے سیکیورٹی اداروں کے ان ملازمین جو سخت گرمی میں اپنی جانے ہتھیلی پر رکھ کر یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں انہیں دکھے دینے والے ان کو پیچھے ہٹانے والے ان پر لاتھی لہرانے والے کیا قانون کے صد میں آئیں گے ریڈ زون کا گیٹ توڑنے والے کیا پکر میں آئیں گے سپریم کورٹ کے خلاف گندی زبان استعمال کرنے والے سپریم کورٹ کے خلاف دم کی امیز گفتگو کرنے والے سپریم کورٹ کے موزز ججز کو دمکیاں اور الزامات لگانے والوں کے خلاف کیا اسلام آباد کے کسی تھانے میں پرچہ درج ہوگا اور کیا ان کے گھروں پر چھاپے پڑیں گے کیا ان کے سرکاری رہش کہاؤں جہاں پہ وہ جا کے رہ رہے ہیں وہاں پر انہیں کوئی پکرنے جائے گا یہ بھرا ایک سوال ہے یہ میرا سوال نہیں یہ پاکستان کے ہر شخص کا سوال ہے دوسرا ایک چیز ثابت ہوگی مولانا صاحب خود اپنی تقریر میں ایک بات کہہ گئے کہ آپ نے 23 تاریخ ڈال دی ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آج کا احتجاج صرف آج کے دن جو ہیرنگ ہونی تھی اس پر پریشر اس پر دباؤ اور اس کو تبدیل کروانے کے لیے تھا یہ ہی تھا آپ نے خود اقرار کیا اور آپ نے کہا کہ اگر کوئی ایسا فیصل آیا رہی اس کو تو دو گھنٹے کے پیریٹ پر ہم سب وہاں پر کٹھے ہو جائیں گی تو اس پر بھی میں موزسترین اپنے حکمرانوں سے پوچھوں گا کہ کیا اس پر کوئی کاروائی ہوگی اور میں موزسترین اپنے وقلہ سے پوچھوں گا کہ آپ کے ایک برے دارے کو یہ دھمکی دی گئی کیا اس پر کوئی بار کوئی ہور اسوسییشن بولے گی آج پاکستان کے سارے سینئر ترین اینکرز کیا اس پر بات کریں گے یا نہیں اب اصل پلان میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اصل پلان تو یہی تھا کہ جو مولانا صاحب نے خود بیان کر دیا کہ آج انہیں خدشہ تھا کہ ان کے لوگوں پر یعنی حکومانوں جو ہیں جو انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے اس پر کہیں وہ کسی شکنجے میں نہ آجائیں اسی دباؤ لیکن جیسٹس سپریم کورڈ اور ان کے ساتھ ہی جس نے آئین اور قانون کے مطابق موقع دیا تاکہ سب کی بات سن کر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہو سکے اب سب سے آخر میں میں باوت کروں گا آج حسوسی دور پر کور کمینڈر کانفرنس بڑے اچھے فیصلے ہوئے بلکل ہم خود چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان کی اداروں پر حملے کیے ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے جن لوگوں نے پاکستان کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ طاقتوار ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس پر کوئی کمپروائز نہیں اور ایک اس کے اندر اور بری اچھی بات کہ جو کہا گیا کہ تمام سیاسی کفتیں مل بیٹھ کر پاکستان کے مستقبل کے متعلق سوچے پاکستان کے جمہوری نظام کو آگے چلانے پاکستان کی معاشیت کے لئے سوچیں اور میں مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی موزز افواج اور ہماری قیادت یہ کام کروا سکتی ہے ان کی وجہ سے پاکستان میں دوبارہ سیاسی استحکام پیدا ہو سکتا ہے اور آج کی خصوصی کورک وانڈر کانفرنس میں یہ جو اعلانات ہوئے ہیں یہ ایک پہتر سمت کی طرف پاکستان چاہے گا میں نے آج سارا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے خبریں تو بہت تھی لیکن آج کچھ تصویروں کے ساتھ حقائق کے ساتھ آپ کو یہ سب کچھ بتانا ضروری تھا اب فیصلہ آپ کا ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آگے کیا ہوگا لیکن اگلے ویلوک میں آپ کو میں بہت کچھ بتانے جا رہا ہوں اس کو ضرور دیکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ